شان مسود کا پاکستان کے نئے تیز کھلنے کے انداز پر بڑا بیان پاکستان کے سیکنڈیس کی پلینگ 11 میں تبدیلی کے کیا امکانات جانی ہے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا پاکستان اور سنو لنکا کے بیٹ سیکنڈیس کل کولمبو میں کھلا جائے گا جہاں کومی ٹیم گزشتہ میچ کی طرح جارہانہ انداز برقرار رکھتے ہوئے سیریز اپنے نام کرنے کے لئے پرازم ہے اس حوالے سے پاکستانی بیٹسمن شان مسود نے گفتگو کی ہے ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ ٹیسٹ چیمپینشپ کے سائیکل کے بعد پاکستانی ٹیم منیجمنٹ اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ کومی ٹیم میچز نہ جیتنے کی ایک وجہ ہے کہ ہم اپوزیشن کی طرح تیزی سے رنز اسکور نہیں کر رہے تھے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں لگائے گئے ٹریننگ کیمپس میں اس بات پہ خصوصی توجہ رکھی گئی گال ٹیسٹ کی پہلی اننگ میں تیز گیندوں پہ انتالیس رنز بنانے والے شان مسود کا کہنا تھا کہ تیز رفتائی سے رنز کرنے کا مقصد اپوزیشن کو دباؤ میں لانا ہے اور یہی چیز پاکستان کو میچ میں واپس لائی تھی سیکنڈ ڈیسٹ کے لیے پاکستان کے پلینگ 11 میں تبدیلی کے حوالے سے ذرائقہ کہنا ہے کہ ایک اضافی فاس بولا کو فائنل 11 میں حصہ بنا رہا جا سکتا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ سینالیز اسپورٹس کلپ کی ویکیڈ فاس بولنگ کو ہیلپ کرتی ہے اب یہ پاکستان کی منیجمنٹ میں منصر ہے کہ آیا وہ وننگ کومی نیشن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ اس میدان میں پاکستان نے چھ میچز کھیلے ہیں جس میں ایک میں فتح ایک میں شکست اور چار میچز ڈراؤ ہوئے ہیں ڈیلی ایسی اپ ڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا